اللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حدانا لهذا وما کنا لنحتدی لولا عن حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق علم علن الحق بالحق بالقائد محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین آذہب اللہ عنہم الرجس وطہ حراہم تطہیرہ محمد اللہ حال محمد اما بعد ابغت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم یا ایہا الذین آمنون لا تتغذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین لا اللہ جلی اللہ محمد اللہ علیہ وآلہ وآلہ ولی اور ولایت کے عنوان پر آپ ساتھویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں کل رات اور آج صبح اس سلسلے میں جو کچھ عرض کیا گیا تھا وہیں سے سلسلے کلام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے آج صبح کو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں ظاہر و باطن کی بحث شڑتی ہے اور جہاں باطن کا اثر و نفوظ ظاہر پر یقینی معلوم ہوتا ہے وہاں آپ کے لئے دلیلِ راہ آپ کے لئے ہدایت کن خود آپ کا اپنا نفس ہے یعنی یہ نفس کتنا آپ کے جسم کو متاثر کرتا ہے نفس کی گہرائیاں کیا ہیں یہ علماء علم النفس سے پوچھئے اور حدیث النبوی وہ یہ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا نار سلمان اس بات پر دلیل ہے کہ انسان اپنے نفس سے بے اتنائی نہ کرے بلکہ وہ غور و فکر کرے اس باطن پر اس چھپی ہوئی حقیقت پر کہ جو مسئول ہے انداللہ قیامت کے دن نفس انسانی مسئول ہے اللہ کے پاس اسی سے پوچھا جائے گا جیسے کل رات ارز کر رہا تھا کلو نفس بما قصبت رہینتن ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے تو یہ ظاہر کا اثر باطن پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان آدھابِ بندگی اور احکامِ شریعت پر عمل کر کے باطن کو اور زیادہ بالیدہ کرتا ہے شاداب کرتا ہے ظاہر کا اثر باطن پر یہ ہے کہ وہ ظاہرِ احکامِ طہارت ظاہرِ احکامِ عبادات پر عمل کر کے باطن کو اس قابل کرتا ہے کہ اس میں ایک لذتِ عقلی پیدا ایک طہارتِ باطن پیدا یہ ہے ظاہر کا اثر باطن اور باطن کا اثر ظاہر پر یہ ہے کہ نفس انسان کو مجبور کرتا جاتا ہے کہ خبردار غفلت نہیں خبردار غفلت نہیں غافل نہ بن آنے واحد کے لیے راستے سے نہ ہٹنا بلکہ مستقل طور پر پیوستا اپنے آپ کو مصروف رکھ اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے کہ تجھ کو خلق کیا گیا ہے چنانچہ ظاہر باطن کو متاثر کرتا جاتا ہے باطن ظاہر کو متاثر کرتا جاتا ہے دونوں سات سات آگے بڑھتے ہیں اور اس مقام پر اس مقام پر ایسا معلوم ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک مجموعہ ہے فقط نام انسان جسم کا نہیں ہے بلکہ جسم و نفس کی ترکیب کا نام ہے جسم و نفس کی ترکیب کا نام ہے کہ یہ انسان ملکل اسی طرح انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک مقصد کے لیے بنا ہوں مجھے اس مقصد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تو کائنات میں ہر شئے جس شئے کو بھی اللہ نے پیدا کیا جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا جس ذرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ہر شئے اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے ہر شئے اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے اور جہاں اس شئے کا کمال ہوگا اس کی مدد ختم ہوگی اس کا وقت ختم ہوگا اس کا عہد ختم ہوگا اس کا وعدہ ختم ہوگا بلکل اسی طرح انسان سیر تکاملی کی طرف جا رہا ہے سیر کمال کی طرف جا رہا ہے اپنے نفس کو لیے ہوئے اس کا جسم آگے بڑھ رہا ہے اس سیر کمال میں جیسے وہ اپنے غیب نفس سے متاثر ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے اس سیر کمال میں وہ غیب حقیقی سے متاثر ہوتا جاتا ہے اور ہر آن اس کی مدد چاہتا ہے کہ میرے لیے سیر تکامل میں کوئی مددگار ثابت ہو کوئی معین ثابت ہو ذات واجب عین کمال ہے انسان کو طلب کمال میں اگر ذات واجب سے قربت کی خواہش پیدا ہو تو یہی ہے جستجو یہ ولایت اس سیر تکاملی میں اگر انسان کمال کی طلب میں نکلے اور طالب کمال ہو کر راہ دھونے اور ایسی راہ دھونے کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ غیب تو متاثر کر ہی رہا ہے کسی ایسے غیب سے مدد مانگو کسی ایسے غیب سے مدد مانگو جو اپنے کمال کی منزل اعلیٰ پر فائز ہو تو اب یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ طلب کمال اصل میں طلب ولایت ہے طلب کمال اصل میں طلب ولایت ہے کہ جہاں انسان چاہتا یہ ہے کہ کوئی ولی سہارا بنے اب ظاہر ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے وضاحت کر دی ان کے لئے سواء اللہ کے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر بلکل صحیح بلکل صحیح اللہ ہی ولی ہے اور پھر وہ ایسا ولی ایسا ولی کہ جہاں ولایت پہ اچھڑے تو وہ جمع کا سیغہ نہ استعمال کرے ولی کی جمع ہے اولیاء ولی کی جمع ہے اولیاء تو یہ ہو سکتا تھا کہ اولیاء اوکم کہ تمہارے اولیاء ہیں اللہ رسول صحب ایمان نہیں مفرد کلمہ استعمال ہوا کہ تحقیق یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول اور صاحب ایمان اس کی جمع نہیں ہے جمع نہیں ہے ایک کے لئے استعمال کیا مطلب یہ کہ میری ولایت حقیقت ولایت ہے نبی کی ولایت اور صاحب ایمان کی ولایت میری ولایت کے تابع ہے نار ایمان نار ایمان نار ایمان نار ایمان نار ایمان نار ایمان ایمان جاکی ہے آپ سمجھ یعنی یہ لفظ ایسا استعمال ہوا کہ جیسے جیسے کسی واحد کے لئے استعمال ہوں یہ کافی ہے اللہ تمہارا ولی ہے آگے آیت کے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مگر ورسول والذین آمن اللذین یقیمون صلاة ویوتون زکاة وہم راکعون اللہ ولی ہے رسول اور صاحبان ایمان یہ اولیاء نہیں ہے اس مطلب کو سمجھ نہیں کوش کیجئے یعنی مطلب یہ کہ اولیاء ہوتے تو ایک دوسرے کی زد ہو جاتے ایک دوسرے میں اختلاف ہوتا ایک دوسرے کی یہ حیرانی ہوتی نہیں یہ ایک سلسلہ ہے کہ تحت ولایت الہی یہ ولایت رسول کی بھی ہے یہ ولایت ولی کی بھی ہے یہ بہت اہم مندل ہے بشرتے کہ آپ یاد رکھیں ہزاروں مرتبہ آپ نے اسی آیت کو سنا ہے مگر ایک مرتبہ غور تک کیجئے کہ قرآن وزید نے جمع کے سیغے بھی استعمال کی ہیں اولیاء کے ایک مقام پہ جادو ان الشیاطین لیوحون الہ اولیاء اہم شیاطین اپنے اولیاء کی طرح وحی کرتے ہیں جیسے اولیاء رحمان ہیں ویسے اولیاء شیطان بھی ہیں ان الشیاطین یہ قرآن پڑ وہاں ہوں ان الشیاطین لیوحون الہ اولیاء اہم یہ حقیقت ہے کہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف اشارے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور وحی کرتے ہیں وحی بھیجتے ہیں لفظ وحی کو استعمال کیا لفظ وحی کو استعمال کیا شیطان کے لئے اور پھر اولیاء اہم الہ اولیاء اہم تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لئے تو یہ جمعہ کا سغہ پسند کیا گیا مگر جہاں اگانگت ولایت بتلانی منظور تھی وہاں ایک ایسے لفظ سے جو واحد کے لئے استعمال ہو مدعا و نکالا کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ ولایت رسول ولایت حق سے الگ نہیں ہے اور ولایت وسی ولایت رسول سے جدا نہیں ہے بس میں چاہتا تھا کہ یہ ایک اہم مسئلہ آج آغاز ہی میں زیر بحث آ جائے آپ نے اس کو سمجھ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ سیر تکاملی تو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کسی کا کمال کی تلاش میں جانا کسی کا کمال کو دھون سیر تکاملی بشر میں انسان کے لیے بجود اس کے کچھ نہیں بجود اس کے کچھ نہیں ہے کہ اس کو کسی ولایت کا سہارہ ملے بجود اس کے کچھ نہیں ہے کہ کوئی ولی سہارہ دے اور ظاہر ہے کہ اللہ سے برکر کوئی ولی نہیں ہے مگر اللہ 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 ہونے کے باوجود اللہ 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 ہونے کے باوجود وہ کائنات کا خالق ہونے کے باوجود جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو ظاہرے کے پہلے انسان کو شاید عمر کن سے پیدا ہو کیا ہو پہلا انسان حکم کن سے پیدا ہوا ہو مگر اس کے بعد تو ایک سلسلہ ڈال دیا کہ یہاں بھی بظاہر سبب رہے ماباب سبب بنے پانی برسے عبر سبب بنے زمین سے غلہ ہو گئے تو زمین سبب بنے اور اسی طرح سے تمام ازباب پیدا کیے تاکہ اس کے نتائی جائیں ورنہ اس کی قدرت کو حضبات کی ضرورت نہیں ہے بلکل اسی طرح سیر تکامل بشر میں ولایت حق کافی ہے مگر چونکہ وہ مسبب ہے اس لیے وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سیر تکامل بشر کے لیے وہ ولایت تحت ولایت حق رہے جس کو بشر دیکھ سکے جس کو بشر دیکھ سکے جس کو بشر محسوس کرتا کہ یہ ولایت رسول ہے یہ ولایت وسیع رسول ہے کہ جو محسوس ہو سکے کہ اس شان کا عبادت کرنے والا اس شان سے زکاة دینے والا اس شان سے جہاد کرنے والا اس شان سے عمر حق کو قائم کرنے والا یعنی جو محسوس ہو تاکہ انسان جو فطرتا نقال ہے وہ کوشش کرے کہ کچھ ہم بھی اس کے پرتوں سے لیں ذات واجب غیر مرئی ہے ولی تو یقین ہی ہے مگر جو نظر نہ آئے اس لئے لازم یہ تھا کہ جیسے شریعتوں کے لئے رسول بھیجے اور نبی یعنی لازم بھیجے بلکل اسی طرح انسانیت کے سہارے کے لئے ولی آئے اور ولی آئے اور انسان کو راہِ کمال بطلائے سیرِ تقاملیِ بشر میں انسان کی مدد کرے اور اسی سہارے کو ولایت کہتے ہیں اسی سہارے کو ولایت کہتے ہیں گفتگو یہاں تک پہنچی اور ظاہر ہے کہ ہم آج صبح کی تخیر سے مسلسل ہیں اس لئے ایک اور منزل اور وہ منزل اگر تیہ ہو جائے آج تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنے والی دو تقریروں میں اب ہم اپنے اقتتام کے قریب ہیں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس کو آج آپ تائے کر لیں میں آہستہ آہستہ بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ دماغوں پر بار نہ ہو گرہ نہ ہو دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے اسالتِ حدف حدف کے معنی آپ کو معلوم ہے تیر سے اگر کسی مقام پہ نشانہ لگایا جائے تو اس نشانے کو کہ جس مقام پہ آپ تیر چلائیں گے حدف کہتے ہیں حدف کے معنی یہ ہے کہ مقصد حدف کے معنی یہ ہے مدعا حدف کے معنی یہ ہے منتحہ نظر حدف کے معنی یہ ہے کہ آپ کا مطلوب حقیقی اسالتِ حدف کے معنی یہ کہ انسان کی نگاہ میں یہ رہے کہ کسی صورت مدعا ملے اسالتِ حدف کے معنی کسی صورت مدعا ملے اور ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ ہے تغدیسِ حدف اسالتِ حدف تغدیسِ حدف یعنی وہ حدف ہی کو مقدس جانے یہ ایک اہم علمی بحث شروع رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کافی مسائل ان تقریروں میں سنے ہیں اور محفوظ کیے ہیں اس تقریر کو بھی محفوظ کیجئے ایک ہے اسالتِ حدف ایک ہے تغدیسِ حدف حدف یعنی جو مدعا ہے وہ مقدس ہے اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ اسالتِ حدف کہ کسی نے کہا کہ ہماری نظر میں ہماری نظر میں تو یہ ضروری ہے کہ آدمی اس کرسی پر جائے اس عہدے پر جائے یا اس منزل پر آئے یا یہ تجارت کرے تو اسالتِ حدف کے جو لوگ قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہاں پہنچنا لازم ہے اب اچھے طریقے سے چلو غلط طریقے سے چلو کسی کو لوٹ کے چلو کسی کو مار کے چلو بہرحال مقصود حدف ہے وہاں پہنچو ایک یہ طریقہ ہے جن کی فکر ہے اسالتِ حدف ایک طریقہ ہے کہ نہیں تغدیسِ حدف کہ حدف مقدس ہے تو طریقہ بھی مقدس ہو حدف مقدس ہے تو طریقہ بھی مقدس ہو تو اسالتِ حدف کے جو قائل ہیں اب وہ جس طرح سے بھی آ جائیں جس طرح سے بھی آ جائیں تو دنیاوی امور میں دنیاوی امور میں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مدعا کو کیسے حاصل کرتے ہیں کیسے حاصل کرتے ہیں اور جہاں تغدیسِ حدف ہو کہ مقصد تو ہے مقدس لیکن اگر وسیلہ نہیں ہے تو رکو ٹھےرو جب تک کہ صحیح وسیلہ نہ ملے اگر ابو سفیان آکے کہے کہ علی تمہارے حق شن گیا اور ہم مدد کرنے کو دیار ہیں تو علی یہ جانتے ہوئے کہ حدف مقدس ہے اس کی مدد کا انکار کر دیں کہ میں حق کے معاملے میں باطل کی مدد نہیں چاہتے آپ میرے مطلب کو سمجھ گئے اب اس کی زد پر کچھ ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو بھائی ہم کو تو ہمارا مددعا مل جائے ہم کو تو ہمارا مددعا مل جائے صفین کی لڑائی میں امیر شام نے امیر ممنین کے لشکر پہ پانی بند کر دیا مشہور واقعہ ہے کہ لشکر امیر ممنین نے حملہ کر کے پھر نہر کو اپنے خبزے میں لے لیا مالک اشتر نے کہا پانی بند کر دیں ارشاد فرمایا تقدیس حدف پہ ضرب آئے ہم اجازت نہیں دیں گے ہمارا حدف اس طرح سے نہیں حاصل ہوگا ہم کو تو اسی راہ سے جانا ہے جس راہ کو ہمارے مولا نے طے کیا ہے ان لفظوں کو آپ سمجھیں نا اسالت حدف تقدیس حدف اسالت حدف کی طرف جو گئے یعنی جن کی نگاہوں میں فقط حدف ہے اب جس طرح سے ملے جس طرح سے حاصل ہو جائزے بھی آپ کو محصر آ جائے بھئی لے تو لو تو اس طرح سے لینے کی فکر میں وہ دنیوی اقتدار ہو یا دینی اقتدار ایک برا نمونہ عمل سامنے آتا ہے کہ ایک اچھے کام کے لیے غلط راستہ اختیار کیا تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں یہ منزل ولایت کے لیے بھی یہی منزل ہے کہ اسالت حدف تغدیس حدف یعنی اگر کوئی کمال کی طرف جا رہا ہے اور اس کو قیال یہ ہے کہ میں کسی صورت ولی ہو جاؤں تو اب وہ جو بھی راہ قیار کر لے آپ نے اسی طرح سے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہیں ایسے جو اسالت حدف کے لیے ہر راستے سے ولی بننے کو تیار ہو گئی اسالت حدف ہر طرح سے کہ جائے سے بھی بن جائیں نیموریانی کے عالم میں رہیں جذت کے عالم میں رہیں نہ رہائے ہو حق کے ساتھ جائیں کسی صورت جائیں اور ایک طریقہ ایسا کہ نہیں سائر کمال کی طرف جائیں سائر کمال کی طرف جائیں کہ قلب تاہر ہو تو جسم بھی تاہر ہو قلب ذکر کرے تو جسم بھی بندگی کرے اگر قلب محبت میں جائے تو جسم تابع شریعت ہو جائے اور اس طرح سے حق کی راہ میں بڑھیں وہی راستہ اختیار کریں جو حق نے معین کیا ہے جو حق نے معین کیا ہے اور اس طرح سے تقدیس حدف جن کے پیش نظر ہے تقدیس حدف جن کے پیش نظر ہے وہ یہ نہیں دیکھتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ولایت ملی یا نہیں ملی وہ یہ کہتے ہیں کہ بندگی میں نے کی یا نہیں کی میں نے بندگی کی یا نہیں کی اور اگر میں نے بندگی کی ہے تو یقیناً ایک منزل آئے گی کہ جہاں میرا حق میرا مالک میرا مولا مجھے سرفراز کرے گا وہ سرفراز کرے گا جو مقام مجھے میسر ہو وہ یقیناً اتا کرے گا میرا کام تو اس کے حکم کی تعمیر ہے اور اس کی نظر ایک ہی آیت پر ہے سورہ حشر کی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَقُدُوْهُ وَمَا نَحَاكُمَنْهُ فَانْتَهُ جو رسول اللہ لائے لے لو جس سے رسول روکے رک جاؤ اب سیرِ کمال میں اگر یہ حکم پیش نظر نہ رہے اور آپ نے اسالتِ حدف کو پیش نظر رکھا کہ مجھے تو مدعا چاہیے وہ کسی راستے سے جاؤں کسی راستے سے جاؤں تو دیکھئے میں نے کہاں پر پہنچ کر آپ کے دل و دماغ پر باہر بننے کی کوشش کی ہے یعنی آپ کے لیے جو راہ کھلی ہوئی ہے وہ بندگی ہے جو قتمی مرتبت کے احکام کے تحت معین ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے ان احکام کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں میں اس قسم کی نماز نہیں پڑھوں گا میں اس قسم کی نماز نہیں پڑھوں گا میں تو زمین پہ لوٹتے جاؤں گا اور مسلسل اللہ کا نام لیتا جاؤں یہ بندگی ہے میں اپنے نفس پہ ظلم کروں گا پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا ہاتھ کو بلند کروں گا تاکہ اس کا دوران خون رک جائے مجھے عذیت ہو عذیت ذات ہو تاکہ اس عذیت ذات کے بعد مجھے کمال میں اثر ہو تو ظاہر ہے کہ جو اپنے آپ کو عذیت دے جو اس طرح کی بظاہر بندگی کرے دنیا اس سے مرعوب تو ہو جائے گی کہ حدف مل گیا حدف مل گیا نشانہ اڑا چکا یہ ولی بن گیا مگر نگاہ حق میں چونکہ رسول کے راستے سے ہٹ چکا ہے رسول کے راستے سے ہٹ چکا ہے اس لئے کیا فیصلہ ہے حق کا کیا ویدلہ ہے حق کا تو آپ نے دیکھا فیصلہ ہے حق کچھ اور ہوگا کچھ اور ہوگا وہاں تو یہی کہا جائے گا کہ ہم انسانیت کے کمال کے لیے اور اس سیرے تقامل کے لیے ہم نے کچھ مقامات اور مراتب مقرر کیے تھے اپنے نام کو ہم نے رکھ دیا تا رفیع الدرجات درجوں کا بلند کرنے والا تو ہم یہ چاہتے تھے کہ تم عبادت کرو درجہ ہم بلند کریں تم درجہ کی فکر میں تم نے یہ عبادتوں کے رخ کو کیسے مور دیا تم نے اپنی اپنی پسند کی عبادت کیسے چن لی ابھی آپ نہیں سمجھ سکے صبح کی دو رکعات فرض ہے کسی نے کہا کہ دیکھئے دو رکعات سے انسان کے دل کو اور نفس کو اور انسان کے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے میں فرض کر کے چالیس رکعات پڑھوں گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ منزل پہ پہنچا ایک تو نافرمانی کی سزا ملی دوسرے یہ کہ اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ کرنے کا جرم ہوا اور تیسری طرف یہ کہ آپ پر ایک بندگی کی قضائی اور چوتھ ہے یہ کہ آپ سمجھے کہ میں کمال پر پہنچا کمال پر نہیں گئے بلکہ ترقیہ معقوس ہے اُلڑ گئی ترقی نقص پیدا ہو گیا تو اس طرح سے اپنی طرف سے عبادتوں کا تصور نقائم کرو جب تک کہ محمد حربی نقائم میری باتوں کو آپ سمجھیں انہیں کی راہ ہے انہیں کی راہ ہے جس میں زندگی ہے انہیں کی راہ ہے جس میں حیات ہے وہ انہیں کی راہ ہے جس میں سیر کمال ہے سیر تکامل ہے اس لئے شریعت سے رو گردانی جہاں ہوئی وہاں صحیح معنی میں پھر انسان ولایت سے دور ہو گیا شریعت سے رو گردانی ہوئی انسان ولایت سے دور ہو گیا اور اگر نہیں انسان نے اگر یہ تیہ کیا کہ ہم بہر حال و بہر صورت شریعت کی پابندی کرو تو پھر پھر بظاہر یہ محسوس ہوگا کہ دنیا اس کو نہ پہچان سکی اور یہ اتنا اپنے آپ کو بابند شریعت بنا لیا تھا اس نے مگر دنیا آپ پہچان نہ سکی تو دنیا کی پرواہ نہ کرو دنیا کی پرواہ نہ کرو تم نے تقدی سے حدف کا قیال کیا حدف تمہارے نزدیک مقدس تھا تمہارے پاس وسیلہ بھی مقدس تھا راستہ بھی مقدس تھا اس لئے محرومی اور ناعمیدی کا کوئی مقام نہیں آئے یقیناً کامیابی ہے تو ایک اہم مسئلہ چھڑ گیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنی عملی زندگی پر منتبق کر کے دیکھیں کہ اسالت حدف کیا ہے اور تقدی سے حدف کیا ہے یہی وہ مندل ہے کہ جہاں میرے مولا سے کہا گیا میرے مولا سے کہا گیا کہ ذرا ہاتھ تو پڑھائیے اور علی کا ہاتھ کھینچ کے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں یہ تیسری مندل ہے اور یہ کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں میں آپ کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی کتاب رسول کی سیرت رسول کی سنت اور گزشتہ سیرتوں پر عمل کریں گے دیکھئے اگر اسالت حدف پیش نظر ہوتی تو کہتے ارے کسی سورت تو مل جائے کسی سورت تو مل جائے ہم بعد میں سمحال لیں گے کہا نہیں نہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو اللہ کی کتاب پہ چلو رسول کی سنت پہ چلو میری بصیرت میری بصیرت ہر ایک نے اپنی بصیرت سے کام لیا ہے میں اپنی بصیرت سے کام لوں اس نے ہاتھ کو چھوڑ دیا ذریعہ سی بات ایک لم ایک لم علی کو اور دس برز بارہ برز انتدار کی ضرورت نہیں تھی جارہ اینڈری جارہ اینڈری جارہ اینڈری جارہ اینڈری آپ پہنے سنے اسالت حدف اور تقدیز حدف کہا اب علی کو کیوں حق ہوا یہ کہنے کا یہ بھی ایک بات ہے نا آپ پوچھیں گے کہ علی نے ایسا کیوں کہا یہ کہہ دیتے کہ نہیں قرآن مجید نے ایک راہ موین کی اور وہ سورہ یوسف قل حدہ ہی سبیلی کہہ دو اے رسول راستہ میرا ہے یہ راستہ میرا ہے حدہ ہی سبیلی ادعو الاللہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف اس بصیرت پر جو مجھے حاصل ہے اور اس بصیرت پر جو میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے تو اتباعِ رسول کی مندل پر جو کامل ہو وہ اپنی بصیرت سے نہ کاملے تو پھر کس کی بصیرت سے کاملے آپ نے دیکھا اس لئے کہا کے نہیں میں یہ اسالتِ حدف کا قاہل نہیں ہوں جب تک کہ وسیلہ مقدس نہ ہو طریقہ مقدس نہ ہو مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے اس عمر کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد ہم ان لومنین کہتے ہیں کہ شروع سے یہ ہوتا رہا اما واللہ لقد قمسہ فلان دنیا کو معلوم ہے کہ یہ پیرہن کسی اور پر زیب نہیں دے سکتا تھا مگر پہن لیا گیا یہ دھیلہ ڈھالا پیرہن تقمسہ جو نامناسب تھا مگر پہن لیا گیا اور پہننے والا یہ جان رہا تھا انہو لیعلمو انہ محل منہا محل القد من الرحا ین حضر عن السائل ولو یرقا علی الطائر اور وہ جان رہا تھا کہ میری مثال میری مثال اس حدف سے یہ ہے کہ جیسے آسیا کو نذبت مہور سے ہے آسیا جیسے مہور کے گرد بھو میں میں مہور ہوں مگر ہوا یہ کہ فسادلت دونہا صوبا میں نے بھی ایک دوسرے پیراہن کو پسند کر لیا وطوائد انہا کشا میں نے اپنا مو پھیر لیا باوجود مسائب کے اور میں دیر تک سوچتا رہا کہ کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ لڑ پڑو یا صبر کرو میں نے دیکھا کہ صبر کرنا ہی مناسب ہے میں نے صبر کیا میری آنکھوں میں کانکے کھٹک رہے تھے میرے گلے میں پھانس تھی میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی آپ نے دیکھا حدف کی منزل میں نے پسند نہیں کیا اور یہاں تک کہے ایک دو 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 زمانے پر زمانہ یا دنیا غری غیری اے دنیا میرے غیر کو دھوکا دینا فینی تلکتوں کے سلاسا میں نے دین مرتبہ تلاغ دیا ہے یا دنیا غری غیری میرے غیر کو دھوکا دے مجھے نہیں فینی تلکتوں کے سلاسا اور پھر وہ وقت آیا جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ آپ گزشتہ بصیرت کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو ہم ہمارے لئے آپ قابل قبول ہیں ہم ان ممنین فرماتے ہیں اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے قدر شخشقیہ میں وَمَّذَاِلَا سَبِيلِهِ وَجَعْلَهَا فِي جَمَاعْتِ ذَنَّا إِنِّي أَحَدٌ مِنْهُمْ جاتے جاتے اس نے ایک جماعت کو مقرر کیا اور یہ قیال کیا کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں فَيَعْلَى اللَّهِ وَلِي شُّرَى ہاں علی کو شورا سے کیا کام ہے مَتَعْتَرَذَرْرَيْو فِي يَعْمَالَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ اُخْرَنُ وَإِلَا حَذِهِ النَّدَائِرِ مگر مگر میں نے بھی یہ کیا کہ میں ساتھ ساتھ رہا میں ساتھ ساتھ رہا یہ اڑے میں نے پرواز کی یہ زمین پر آئے میں نے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کی کیوں کیوں فرشات حرماتے ہیں کہ مَتَعْتَرَذَرْرَيْبُ فِي يَعْمَالَوَّلِ مِنْهُمْ میں ان کے بذرگوں سے کب ڈر رہا تھا جو ان سے ڈر جاتا ہے نَعْتَرَذِرِ نَعْتَرَذِرِ مَتَعْتَرَذَرَذَرْرَيْبُ فِي يَعْمَالَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى سِرْتُ اُقْرَنُ عَلَى حَذِهِ النَّذَائِرِ وَلَاكِنَ اَسْفَفْتُ اِذَا سَفْتُ وَتِرْتُ اِسْتَارُوْ اور اس کے بعد وقت گزرا اتنا طویل زمانہ گزرا چوویز برد گزر کے اور اب دنیا جمع ہوئی تو اس طرح سے جمع ہوئی کہ اب نہ نحام زدگی ہے نہ شورہ ہے نہ الیکشن ہے اب سارا مدینہ سارا یسرب بسرے کے تمام علاقے کے لوگ مختلف مقامات عرب سے لوگ آئے ہیں یمن کے لوگ سب کے سب گھر پر اب آپ آئیں رشاد فرمایا دعونی والتمسو غیری اب بھی مجھے چھوڑو کسی غیر کے پاس جاؤ میں کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جس کے مختلف رنگ ہیں مختلف چہرے ہیں ابھی تم سمجھ نہیں سکتے لا تضبطو بہل عقول وہاں تمہاری عقلیں ثابت نہ رہ سکیں گی اور سنو اگر تم نے جبر کیا اور میں نے قبول کیا تو اللہ رکب تو بے کم بے ما عالم ہو میں تمہارے گردن پر سوار ہو جاؤں گا اس علم کے ساتھ جو مجھے حاصل اور اس بس جسے ملامت کرنے والے کی ملامت مجھے ڈرانا سکے گی اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنے زمانے میں نے گزار دئیے مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انہم لم یسمعو کلام اللہ اذ یقول گویا انہوں نے سنا ہی نہیں تھا کلام قدا کو کہ جہاں یہ کہا گیا دیکھئے یہ تغدیف حدف یہ سورہ قصص کی آیت آپ نے پڑھی اپنے قدبے میں کہ دار آقرت ان کے لئے ہے جو غرور نہ کریں جو فساد نہ کریں جو علوب مرتبت نہ چاہیں اور آقبت متقین کے لئے ہے اس کے بعد بے اختیار کا اگر یہ مجمع نہ ہوتا بیعت کرنے والوں کا اور اگر خدا قیامت کے دن یہ پوچھنے والا نہ ہوتا کسی عالم سے کہ تم کو جب موقع ملا تھا تو تم نے عادل قائم کرنے کی کیوں گوشی نہیں کی تو میں اس ناقے پر مہار کو اس کی ڈال کر اسی طرف ہاگ دیتا جہاں سے یہ ناقہ آیا تھا اور اس کے آقر کو وہی پہلا جام پلا دیتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی نے اٹھ کے کوئی خط دیا خدبے کے دوران میں خدبے کو روک کے خط پڑھا اور اس کے بعد خط بند ابن عباس نے کہا وہیں سے خطبہ شروع ہو ارشاہ ترمایا یہ ایک قیفیت تھی اظہار قیال کی کہ جو ختم ہو چکی یہ ایک قیفیت تھی اظہار قیال کی جو ختم ہو چکی تو اس کے یہ معنی تھوڑیئے کہ جذب تھا جذب تھا نہیں بلکہ جہاں تک کہنا تھا وہ کہ چکے تھے ابن عبیر حدید نے کہا علی اور کیا کہتے ہیں ساری تاریخ اسلام تو علی بیان کر چکے تھے تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں تقدی سے حدف پیش نظر ہے اس لئے غلط طریقے استعمال نہ کیے جائیں غلط طریقے استعمال نہ کیے جائیں جمل کی لڑائی میں مروان ابن حکم اسیر ہو کے آیا اسیر ہو کے آیا امام حسن مشتبہ نے سفارش کی ارشاد ترمایا چھوڑ دو بیٹا چھوڑ دو میں اس حالت میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ اس کے چار بیٹے بادشاہ ہی کریں گے اور خود یہ حکمرانی کرے گا تو جو کچھ ان کی اولاد نے کیا آلِ رسول سے وہ دنیا کو معلوم ہے مگر اس کے باہو جود آپ نے کہاو کہ راستہ یہ نہیں ہے راستہ یہ نہیں ہے کہ اسیر کو قتل کیا جائے یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسیر کو قتل کیا جائے حدف نہ ملے نہ ملے وسیلہ تو مقدس ہو تو آپ نے دیکھا یہ وسیلے کے تقدس کے ساتھ جب حدف کو مقدس کیا اور اپنا وقت گزار کے وہ دنیا سے اکیس محرم کو رخصت ہو گئے تو دل و دماغ پہ چھا گئے نسلوں میں ساما گئے عارفوں کے لیے سالکانِ راہ کے لیے مشعلِ ہدایت بن گئے اور سب کی زبان پر آجونی کا نام رہا اس لیے کہ انہوں نے کوئی غلط راہ کبھی اختیار ہی نہیں کی یہ وہ منزل ہے یہ وہ منزل ہے ولایت کی کہ جہاں جہاں ولی برحق اپنی ولایت ذاتی سے نہیں تحت زل ولایت الہی کام کر رہا ہے ہو گئی آج کی گفتگو میں نے وقت قتم کیا ان کا نام ان کا ذکر ان کا تذکرہ ہر آن ہو اور قیامت تک ہو تو جب بھی سیری نہیں ہوگی سیری نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ جو اصول معین کیے وہ اصول اتنے کٹھن ہیں اتنے دشوار ہیں کہ ہر کس و ناکس کے لیے ان اصول پر کار بند رہنا ناممکن ہو جاتا ہے یہ یہی گھرانہ ہے یہی گھرانہ ہے جن کے معین اصول جن کے معین اصول میں اپنی گزشتہ تقریر میں کسی تقریر میں شہادت امام الرضا کے پہلے تذکرے میں کہہ رہا تھا کہ ہندہ بنت عامر ابن عبداللہ نے اپنے شوہر سے یہ قاہش کی کہ یزید اگر تو اجازت دے تو میں علی کی بیٹی کو اپنے گھر بلا دیں دیکھئے اسی باپ کی بیٹی ہے اصول معین ہے اصول معین ہے وہ آئیں آئیں اور شام میں یزید کے گھر میں پہلی مجلس وفا ہوئی سر حسین کو لے کے زینب نے بھائی کے مسائب پڑھے اور اس کے بعد بے اختیار حکم ہوا کہ اب شام برداشت نہیں کرتا ان مسائب کو آل رسول پر عوام باغی ہو چکے چھوڑ دو قائدیوں کو چھوڑ دو تقدیس حدف یزید نے کہا کہ بلاؤ دربار پھر بلاؤ عابد ممار کو تخت کے داہنے جانب جگہ دی حددات کو بلایا بیڑیاں کٹوا دی اور اس کے بعد ایک سپیت کپڑا دربار میں باندھا گیا چادر اس چادر کے پیچھے سیدانی آئی اور ادھر یزید نے کہا کہ فرزند رسول جو کچھ ہونا تھا ہو چکا حسین قتل ہو گئے فرزند رسول اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر مقتول کا خونبہہ دے دیا جائے مقتول کے ورسا کو تو ورسا مقتول قاتل کو معاف کر دیتے ہیں کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ آپ کے باپ کا خونبہہ دیا جائے دیت دی جائے امام کی زبان سے ابھی کچھ نکلنے بھی نہیں پایا تھا کہ فرزے کے پیچھے سے ایک آواز آئی یزید یہ خونبہہ کس کو دے رہا ہے خیامت کے دل میرے نانا کو دینا خیامت کے دن یہ خونبہہ میرے نانا کو دینا اس نے معذرت کی اور کہا شہزادی آپ سفر کے لئے آمادہ ہیں کہا ہاں ہاں مجھے جانا ہے میں واپس جانا ہے اور پہلے بھائی کے پاس جانا ہے دیکھئے دو دن باقی ہے چہلوم کو غریبوں کا چہلوم دو دن باقی ہے اور ہم کو کئی منازل ابھی تیہ کرنے ہیں کہا کہ آپ اپنا لوٹا ہوا سامان واپس چاہتی ہیں فرمایا نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں مگر ایک بات ہے یزید وہ لوٹا ہوا سامان آ جائے تو میں ایک امانت کو لے لوں وہ لوٹا ہوا سامان سامنے آیا اور علی کی بیٹی نے ایک ایک چیز کو ہٹایا اور اس کے بعد بھائی کا کرتہ اٹھا کے موں سے لگا بس ہو گئی گفتگو آج امام رضا کی شہادت تھی امام رضا راوی ہیں امام رضا راوی ہیں کہ مجھ سے میرے پدر اگرامی موسیبن جعفر نے کہا موسیبن جعفر راوی ہیں کہ مجھ سے میرے پدر اگرامی جعفر ابن محمد نے کہا جعفر ابن محمد راوی ہیں کہ مجھ سے میرے پدر اگرامی محمد باقر نے کہا محمد باقر راوی ہیں کہ مجھ سے میرے پدر اگرامی زین العابدین نے کہا ہو اور وہ یہ کہتے تھے علی ابن الحسین کہ قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ فاطمہ عرصہ محشر میں آ رہی ہے اور جب پیغمبر استقبال کریں گے اور پوچھیں گے کہ زہرہ کیا لائیں تو فاطمہ اپنے بچے کا لہو بھرا ہوا کرتا پیش موسیقی